حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حصد یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا خلا دیجئے میری چاہت کا غنچا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دو رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہیں روتے روتے جائیں آنکھیں کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین ساں سے اٹھا دیجئے اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پردہ اٹھا دیجئے اٹھا دیجئے پردہ میں اتنا پریشانہ دیجئے پردہ ملکے 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 آپ لوگ بھی بولیں آپ لوگ بھی بولیں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیں حضور کو دیکھنے کا جو طریقہ ایک غلام نے ایک عاشق نے نکالا ہے کہ اسے حالکہ یہاں کے تو حضور کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے مگر حضور کا گرم بڑا ہے تو جو طریقہ نکالا ہے عاشق نے حضور کو دیکھنے کا ادھرا سنیئے گا اور آپ کی دعایں چاہتا ہوں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہیں نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہیں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو حضور رب کو نگاہوں کو حضرتِ قاری محمد علی فیزی حضور آپ کو حضور آپ کو سہرِ حشرِ تشریف لابوگے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاوگے لیکن حضور ہماری قبر میں امشاءاللہ تشریف لائے ایمانِ حضور میدانِ محشر میں ہم غلاموں کی شفاعت برمائیں ہماری قبر میں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے دو لوگوں کا جگڑا تھا دو لوگ جگڑا کر رہے تھے ایک اپنا آگنی تھا ایک وہ چھے کم تیس اپنا بندہ یہ کہہ رہا تھا جگڑا کس بات کا ہے وہ لیں میں کہہ رہا ہوں حضور قبر میں آئیں گے یہ کہہ رہا ہے نہیں آئیں گے تو بھلے پھر جگڑا کیسے بات کا ہے بات تو دونوں کی ٹھیک ہے اور بات جب دونوں کی ٹھیک ہو تو جگڑا نہیں ہوتا بات جب دونوں کی ٹھیک ہوگی تو جگڑا کیسے ہوگا اللہ پھر نے کہا دونوں کی ٹھیک ہے اس لیے جو کہ رہا ہے آئیں گے اس کی قبر میں آئیں گے جو کہ رہا ہے نہیں آئیں گے اس کی قبر میں ان لوگوں کو اپنی حرکتوں سے اندازہ ہے کہ ہماری قبر میں نہیں آئیں گے ہم غلام ہیں ہم کو فخر ہے اور پھر ہم کہتے ہیں حضور سے حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں سرحشر تشریف لاب ہوگے لیکن لہت میں بھی جلوہ دکھا ہوگے لیکن لہت میں بھی جلوہ دکھا ہوگے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو حضور آپ کو سب کی آواز حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سرحشر تشریف لاب ہوگے لیکن لہت میں بھی جلوہ دکھا ہوگے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک تاریخ پیش کرتا ہوں اللہ کرے وہاں پہنچیں جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کرو کم سے کم مدینہ ایک بار ضرور دیکھنا اور جب مدینہ جانا تو مدینہ میں دو جگہ ضرور جانا ایک کنام غار سور ہے ایک کنام غار حرار یہ وہ دو جگہیں جہاں ارزنل چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں جنہوں نے حضور کو دیکھا چاہتا ہوں کہاں سابلے گار میں بھو بکر سے ہنگوٹھا ہٹا ہوں میں آؤں کدھر سے کہاں سابلے گار میں بھو بکر سے ہنگوٹھا ہٹا ہوں میں آؤں کدھر سے ہنگوٹھا ہٹا ہوں میں آؤں کدھر سے تڑپ ہے زیارت کی اے میرے آقا حضور آپ کو مل کے سارے بولیں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو ایک بات بتا دیں دن لگا آپ کا دن لگا بھولیں بھائی دن لگا اچھا لگ رہے ہیں حضور کی نات حضور کے غلام کو نہیں اچھے لگے گی تو اس کو اچھے لگے ایک بادہ کریں آج سے انشاءاللہ اس محفل سے کچھ نہ کچھ برکتیں لے کے جائیں اور ساری برکتیں ملیں گے حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں صحیح بتانا دیکھنا چاہتے ہیں میں طریقہ بتا دوں دیکھنا چاہتے ہیں یقین ایمان عقیدہ مضبوط رکھیں میں بتا رہا ہوں حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں آج سے نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ پانچ ہوگی انشاءاللہ ارے ہاتھوں کو اٹھاؤ اٹھانا کام تمہارا ہے توفیق دینا رب کا کام ہے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آس سے پانچ وقت کی نماز آپ پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں گے وضو بھی نہیں کرنا ہے آپ کو وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور حضور کا ضرور کرم ہوگا اب ایک شیئر پڑھیں گے یار حضور نے تو نابینا کو اپنی روش زیبہ کی زیارت پڑھیں گے ایک نابینا صحابی تھے نابینا صحابی بھائی اے رسول اللہ میں نابینا ہوں اور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور نے اپنا لوابے دہن نکالے اور نابینا صحابی کی آنکھیں اپنا پاد لوابے دہن ڈالا سبحان اللہ کہیں اور انجی بولیں سبحان اللہ ڈالنا تھا کہ نابینا صحابی سنا اب ایک شیئر سنا پہنچ جائیں تو سبحان اللہ کہنا پہلے نہیں کہنا حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں مدینے میں تشریف لائے صحابی کہاں بس یہی ایک تمیلہ ہے میری کہاں بس یہی ایک تمیلہ ہے میری کیا میں نابینا ہوں مجھ کو کر دی دی جبینا حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں combustی لا بہتا ہے NI